کہ عقائد میں گمراہی پیدا کرنے کے جو بنیاد اور اصل ہے وہ دو چیزیں ہیں عقیدے میں گمراہی در آنے کی دو بڑی وجوہات ہیں پہلی وجہ شریعت دلائل سے جہالت اور ناواقفیت شریعت دلائل سے جہالت اور ناواقفیت اور دوسرا بڑا سبب ہوائے نفس نفسانی خواہشات شریعت دلائل سے جہالت اور نفسانی خواہشات یہ دو بڑے سبب ہیں جو بندے کو اس کی عبادت اور اس کے ایمان سے دور لے جاتے ہیں اب میں مختصرا پہلے شریعت دلائل سے جہالت پر بات کرتا ہوں شریعت دلائل سے جہالت کی کئی انواح ہو سکتی ہیں پہلی نو یہ ہو سکتی ہے کہ شریعت دلائل کے وجود سے ہی بندہ واقف نہ ہو یا تو ٹوٹلی طور پر اس کو دلائل کا علم نہ ہو یا ہو تو بعض کا علم ہو اور بعض کا نہ ہو دوسری بات شریعت دلہ روایات اور عدیز کی صورت میں اس تک پہنچے تو ہیں لیکن ان کے صحیح اور ضعیف ہونے کی معرفت سے محروم ہے بساوقت شریعت دلہ کے وجود سے تو واقف ہوتا ہے لیکن ان کے صحت اور زوف سے عدم واقفیت کی بنیاد پر خطا اور غلطی میں واقع ہو جاتا ہے اس کی بہت ساری امثلہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدی اور شرکیہ عقائد کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے لیے وہ اس پر استدلال کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس چیز سے وہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کی اصلیت اور حقیقت سے یا تو وہ لا علم ہوتے ہیں یا پھر وہ متجاہل بن کر تجاہل عرفانہ سے کام لیتے ہیں چلتے ہوئے لگے ہاتھ میں ایک مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں بہت ساری امثلہ ہے اس کی لیکن ایک مثال میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں پچھلے دنوں پاکستان کی فضاؤں میں بعض شرکیہ عقائد کے حاملین افراد نے اپنے آپ کو موحدین کی صف میں شمار کرنے کے لیے عقیدہ توحید پر کئی سیمینار کیے اور پھر قبر پرستی سے جو شرک کے سوتے پھوٹتے ہیں اس میں ایک بحث قبروں کو پختہ کرنے ان پر گمبد اور امارت بنانے کی بھی آتی ہے تو وہ اپنے اس نظریے اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی قبر کے اوپر پورا گھر بنا ہوا تھا اور دلیل کہاں سے دے رہے ہیں امام عمر بن شباہ نے اپنی کتاب تاریخ المدینہ المنورہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے مجھے کئی لوگوں نے وہ سوال بھیجا میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہوئی ہے فضائل صحابہ کانفرنس بیگم کورٹ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ایک دو جگہوں پر موقع بنا لیکن آج تلے کا اماری اس بات کا کسی مائی کے لال نے جواب نہیں دیا تو میں نے جب اس کتاب کو دیکھا تو اس کی سنت میں عبدالعزیز بن عمران اکراوی تھے خود صاحب کتاب نے ہی اس راوی پر ایک ورکہ آگے جائیں تو اس کے اوپر جرہ کی ہوئی ہے اب لوگ وہاں سے رویت پہلے سے پیش کر رہے ہیں اور آگے سے یا تو جاہل ہیں کہ آگے اس کے اوپر کلام ہیں یا پھر ہٹ دھرمی اور زد اور تجاہل عارفانہ برتوے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں تو بساوقات دلیل کی صحت کئی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا یا پتا ہوتا ہے تو جان بوجھ کر زد اور ہٹ دھرمی میں ایسا کرتے ہیں تو گمراہی کے اسباب میں سے پہلا سبب بیان کر رہا ہوں شریعت اللہ سے جہالت اور ناواقفیت تو ایک شکل میں نے یہ بیان کی ہو سکتا ہے وہ شریعت دلیل کے وجود سے ہی واقف نہ ہو دوسری صورت واقف تو ہو لیکن اس کی صحت اور زوف کے بارے میں اس کو پتا نہ ہو اور تیسری صورت صحت و زوف کا بھی پتا ہو لیکن اس شریعت دلیل کی مراد اور اس کے شریعت مفہوم سے ناواقف ہو اور اپنی من مانی کا ترجمہ اور اپنی مراد اس سے نکالنے کی کوشش کرتا ہو تو کئی لوگ جو ہیں وہ اصل میں عربی علوم سے ہی ناواقف ہوتے ہیں اور شریعت کام پر خامخواہ ہی اتراز کر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں آج کے المثال کے طور پر فیس بک پر بڑے مفتی بیٹھے ہوتے ہیں جو کاپی پیسٹنگ کر کے مفتی بنے ہوتے ہیں اور وہ لوگ پھر ایسی ایسی چھوڑتے ہیں کہ خود بھی انہیں اس چیز کا قطن کوئی علم نہیں ہوتا اور بلکہ عربی علوم سے بھی نابلد ہوتے ہیں ہمیں کتاب اور سنت کی جو زبان ہے اس زبان سے واقفیت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے کتاب اور سنت کے الفاظ کا لغوی اور شریع مانا وہ معلوم ہوگا تو جہالت سے نکلیں گے بہت سارے لوگ جو ہیں اہلِ بیدہ خاص طور پر ان کی گمرائی کے اسباب میں یہ بہت بڑے اسباب ہیں یا تو شریع دلیلیں نہیں ان کے پاس ہوتی یا ہوتی ہیں تو صحت و زوف کا ان کو پتا نہیں ہوتا تو یا پھر صحت و زوف کا بھی اگر علم ہو تو شریع دلیل کا جو شریع مقصد شریع معنی اور شرعی مفہوم ہوتا ہے اس سے وہ ناواقف ہوتے ہیں تو یہاں ایک بات یاد رکھئے عربی زبان کے ساتھ واقفیت پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے اور اس کے شریع مدلولات کو سمجھنے کے لیے اللہ نے جو ہمارے نبی محمد کریم صل اللہ علیہ وسلمہ کو یہ وحی دے کر بھیجا تو اس پیغمبر کی بیان کردہ قولی اور عملی تشریح جو حدیث اور سنت کی صورت میں آج امت مسلمہ پاس محفوظ ہے اس کو ساتھ رکھنا انتہائی ضروری ہے شریع مانے کے لیے محض لغت کافی نہیں ہوتی اس کی کئی ایک امسلہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں جس طرح کہ صحیح بخاری انیس سولہ نمبر اور مسلم دس سو نوے نمبر پر حدیث ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لما نزلت حتی يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود جو سورت بقرہ کے ایک سو ستاسی نمبر آئیت ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اس وقت تک کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید داگا سیاہ داگے سے کھل کر واضح ہو جائے تو عدی کہتے امدتو الى اقال اسود و الى اقال ابیز میں نے سفید اور سیاہ اقال اور رسیاں جو ہیں ان کا صدر ارادہ کیا فجعلتوہما تخت بسادتی میں نے سفید اور سیاہ رسیاں اپنے تقیے کے نیچے رکھ دی فجعلتو اندرو فی اللیل رات کے وقت میں اس کو نگاہ پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا فلا یستبینو لی تو میرے لیے وہ کھل کر آپس میں واضح نہ ہوئی فاغدوتو الى رسول اللہ صلی اللہ اٹھ کر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا فذکرتو لہو ذالک تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو ذکر کیا فرما انہم ذالک سواد اللیلی و بیاز النہار کہ خیت الابید سفید داگے سے مراد بیاز النہار دن کی سفیدی ہے اور الخیت الاسود سے مراد سواد اللیل رات کی سیاہی ہے مطلب جب رات کی تاریکی چھٹ رہی ہو اور سفیدہ صبح تلو ہو رہا ہو تو اس وقت تم کھانا پینا چھوڑ دو کیونکہ اس وقت نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب دیکھیں الخیت الابید اور الخیت الاسود یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے عربی زبان ان کی مادری زبان تھی اور یہ لفظ جو قرآن کے تھے لغوی معنی تو وہ جانتے تھے لیکن اس کے شریع معنی سے ناواقف تھے اور شریع معنی کو سمجھنے کے لیے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں حاجت اور ضرورت پڑی اس کی دوسری مثال صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں اللہزین آمنوا لم يلبسوا ایمان بالظلم ان کا ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نادلوی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لاکر ایمان کے ساتھ ظلم کا اختلاط نہیں کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے امن ہے اور یہی ہدایت والے لوگ ہیں تو صحابہ نے سمجھ لیا کہ اس ظلم سے مراد عام طرح کا ظلم ہے کہ چھوٹا موٹا بھی کوئی ظلم کرے ایمان لاکر تو وہ ہدایت والا اور امن والا نہیں ہوتا پھر علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا وَایُنَا لَمِيَ ظِلِمْ اور ہم میں سے کونسا وہ شخص ہے جس نے ظلم نہیں کیا ظلم تو ہر کسی سے ہو جاتا ہے پھر کیا مطلب ہوا اس کا کیونکہ لفظ ظلم کا مرام مانا اور اس کی مراد تو وہ لغاتاں جانتے تھے کہ وضو شیفی غیر محلے ہی کسی چیز کو اس کے محل میں سے اٹھا کر دوسرے محل پر رکھ دینے کا نام ظلم ہوتا ہے تو صحابہ سمجھے کہ اس سے مراد عام ظلم ہے تو اللہ کے نبی رہا نہیں میرے صحابیوں اس سے یہ ظلم مراد دی یہ تم نے سمجھ لیا اس سے وہ ظلم مراد ہے جو حضرت اللقمان اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بُنَيَا لَا تُشْرِق بِاللہ اِنَّا شِرْقَ لَا ظُلْمُ عَظِيم اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے ظلم کا لفظی معنی تو جانتے تھے لیکن قرآن کی تفسیر کیا تھی وہاں شریح مقصود کیا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لغت کا کوئی بڑے سے بڑا بھی اپنی جگہ پر کوئی امام کیوں نہ ہو تو کتاب و سنت کی نصوص کا شریح معنی سمجھنے کے لیے صاحب وی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی ساتھ ملانا ضروری ہے اس لیے لوگوں کی گمرہی کا ایک بہت بڑا سباب یہ ہے کہ وہ لغت جو ہے جو شریح زبان ہے اس کو نہیں سمجھتے اور شریح عدلہ سے ان کی جعلت ہوتی ہے اس کی تین نوہ میں نے آپ کے سامنے رکھی نمبر ایک یا تو وہ اس شریح نص کے وجود سے ہی بے خبر ہے نمبر دو وہ وجود سے تو با خبر ہے تمام شریح نصوص سے یا بعض سے لیکن ان کے صحت اور زوف کو پہچانتا نہیں ہے اور نمبر تین اگر صحت اور زوف بھی پہچانتا ہے تو بعض اوقات ان کے معانی اور مراد سے نا واقف ہوتا ہے تو یہ جہالت جو ہے شریح نصوص کے وجود کی شریح نصوص کے صحت اور زوف کی اور شریح نصوص کے معانی اور مفاہیم اور مراد کی جہالت یہ انسان کو اس کے عقائد میں بھی خرابییں پیدا کرتی ہے اور اس کے دیگر احکامات کے اندر بھی اس کو رائے رات سے دور لے جاتی ہے اور دوسرا بڑا سبب جھے وہ ہے ہواے نفس انسان اپنی خواہشات کا پیروکار بن جائے شریح نصوص کو اپنی خواہش کے تابع بنانے کی کوشش کرتا ہے اپنی من مانی کرتا ہے اللہ رب العالمین نے ہواے نفس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر باخبر کیا ہے مثال کے طور پر سورہ بکرہ کی ایک سو پینتالیس نمبر آیت کریمہ میں فرمایا وَلَنِتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّا قَئِ ذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ اور البتہ اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات نفس کی پیروی کی تو اس صورت میں آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہا ہے کہ جب آپ کا وحی آگئی ہے شریع علم آگئے تو وحی کا علم آنے کے بعد پھر کسی بھی شخص کی ذاتی بات اور اس کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی اور اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر سوئے صاد کی چھتیس نمبر چھبیس نمبر آیت میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا فَيُذِلَّكَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ہوا اور خواہش کے پیچھے مت چلیں یہ آورنا یہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی اس لئے اللہ نے اپنے نبی کو خواہشات نفس سے بچایا اور نبی جب بھی بولتے تھے تو ہواے نفس سے نہیں بولتے تھے جس طرح سورہ نجم کی تیسری آیت میں ہے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَا پیغمبر ہوا سے خواہش نفس سے نتک نہیں کرتا پیغمبر جب بھی بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ بولتا ہے تو نفسانی خواہشات اب ہم دیکھیں جتنے بھی گمرافر کے ہروں کے اپنی مرضی کا ترجمہ اپنی مرضی کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے احادیث کا معنی اور مفہوم بگاڑ رہا ہوتا ہے بلکہ کئی لوگ جنہوں نے تیہ کر رکھا ہوتا ہے کہ ہم ایک امام ہم نے مغیر کر لیا جو امام کی طرف سے بات آئے کہ اس کو لیں گے اس کے خلاف کا آیتوں حدیثوں صحابہ کے اثاروں ماننے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ وہ آیات اور حدیث سے استدلال کو وہ کفر قرار دے رہے ہوتے ہیں جس کی مثال آپ بریلوی عالم مفتی احمد یار خان نائمی کی کتاب جال حق سے تقلید کی چپٹر سے لے سکتے اس نے مالک کہے کہ آئیمہ عربہ سے باہر نکل کر بات کرنا تو گمراہ انہیں خواہ وہ بات قرآن کے مطابق ہو خواہ وہ بات حدیث رسول کا مطابق ہو خواہ وہ بات کسی صحابی کے قول اور اثر کے مطابق ہو اس طرح کی باتیں کرنے والے کہ قرآن کے مطابق بھی بات ہو تو آئیمہ عربہ سے نکل کر آئے تو مانیں گے حدیث ان سے ہو کر آئے تو مانیں گے اور صحابہ کے اثار ان کی طرف سے ہو کر آئے تو مانیں گے ورنہ گمراہی اور کفر ہوگا ان کے ظاہری مانے لینے کو وہ کفر سمجھتے ہیں تو اس طرح کے لوگ جنہوں نے شریع نصوص کو اپنی ہوا اور خواہشات کی بھیٹ چڑھایا ہے خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور انہیں لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہے اس لئے میرے بیٹو یہ چند ایک میں نے تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک تو گمراہی کے دو بڑے سبب شریع نصوص سے ناواقفیت اور دوسرا ہواہ نفس اور اسی طرح شریع نصوص کے معانی کو سمجھنے کے لئے عربی دبان اور ان کی مراد رسول اللہ کی لایو شرح سے کے مطابق رکھنی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علم شریعت کا سب سے عالی اور افضل علم ہے جس میں اللہ کے اوپر ایمان اللہ کے اسماع و صفات اور اس کی توحید کا بیان ہے چونکہ یہ تمام نبیوں کا مشترکہ دین ہے اور اس کے اندر کوئی نصخ نہیں ہے اخبار میں کوئی نصخ نہیں ہوتا ہاں لوگوں کے جو شریع حکام دیئے وہ اللہ تعالیٰ مختلف امتوں کے لئے الگ الگ کسی امت کو کوئی حکم دیا اور کسی کو کوئی دیا وہ شرائع چینج ہوتی رہی دین دین تمام انبیاء کا ایک تھا اور وہ دین اللہ کی وحی پر مبنی تھا اور توحید اور ایمان اور عقیدے پر مبنی ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ایمان اور عقیدے کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا کریں